سر کہا جاتا ہے کہ ایک اکر سے آپ کروڑوں پر کما لیتے ہیں تو یہ کوئی ماننے والی بات ہے جی ماننے والی نہیں بات ہے تو میرے پاس آجائیں میں دکھاؤں گا آپ کو کہ جی اس سے کیسے کروڑوں کمائے جاتے ہیں اور یہ حقیقت ہے اس میں کروڑوں کما رہے ہیں لوگ میں بھی کما رہا ہوں اور آپ بھی کمائیں گے یہ کوئی سٹوری نہیں ہے یہ حقیقت میرے پاس آئیں ادھر آ کے فصل دیکھیں اور میں ان کو بتاؤں گا نیگٹیو مت سوچیں ہمیشہ پوزیٹیو رہیں تو انشاءاللہ اللہ مالک بہت رزق دے گا جی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالی ٹی وی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا عوض تارک سلطان فرنڈ سوشل میڈیا پہ آپ نے بڑا شور سنیا ہے کہ ایک اکر لگائے ہیں دو کروڑ کمائے ہیں تین کروڑ کمائے ہیں ایون کے لوگ چار چار کروڑ کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس آرمی آفیسر میجر نسیم حسن صاحب جو کہ چار پانچ سال سے جی ون گارلک گروہ کر رہے ہیں اور اس کے بڑے پروگرسیو گروہ رہے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ون کی ایکچوال مارکیٹ کیا ہے اور اس میں ریلٹی کیا ہے تو اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر یہ واقعی سچ ہے کہ یہ کروڑ پتی ہونے کا یا ملیئر ہونے کا شارٹس بھی ہے جی ون جی اس میں بہت ریلٹی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور لوگ بنا رہے ہیں اور لوگوں نے کمایا ہے اس میں کیونکہ ابھی اس کی مارکیٹ بہت ہائی ہے اور بہت ڈیمانڈ میں ہے تو this is the right time اگر کوئی بھی نیا بندہ جس کو فنڈز اللہو کرتے ہیں تو میں ریکمینٹ کروں گا کہ وہ ضرور اس کو لگائے سر یہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے جی میرے یہ چوتھا سال جا رہا ہے چوتھا سال جا رہا ہے تو آپ نے شروع جو سٹارٹ لیا تھا وہ کتنے اکڑ سے لیا تھا جی میں نے اکڑ سے نہیں لیئے تھا میں نے دو کنال سے لیا تھا دو کنال سے لیا تھے دو کنال سے میں نے کوئی بنایا تھا پھر اس کے بعد میں آگے چلتا کیوں کیونکہ ایک کنال کے سیٹ سے آپ ایک اکڑ لگا سکتے ہیں بہت اکڑ لگا سکتے ہیں تو آپ کے پاس ابھی کتنے اکڑ پہ مسئل ہے بلکل تو سر زیادہ سے زیادہ آپ نے کتنی پیداوار لیا جیوان دیکھیں میں تو فور ہنڈرڈ کو بھی ٹچ کر چکا ہوں لیکن میں کوئی خواب نہیں دکھاؤں گا لوگوں کو وہ جب اپنی کلکولیشن کرتے ہیں تو وہ تھری ہنڈرڈ منت پر ایکر پر کلکولیشن کریں جی ٹھیک ہے نا کیونکہ بہت زیادہ پلس اگر آ جاتا ہے تو وہ بونس ہے تو لیکن اپنی تھری ہنڈرڈ منت پر اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھ لیں نیک میں نومل اگزامپل دے دیتا ہوں گندم کی تو جو آپ تو اگر زیادہ اچھا خیال رکھتے ہیں تو لوگ انہیں ساٹھ ساٹھ منت پر ایکر بھی لی ہے لیکن جو نہیں خیال رکھتے ہیں ان کی اٹھائی ٹھائیس منت پر ایکر بھی آتی ہے حالہ کہ گندم ہی ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں آپ اس کی جو ریکوارمنٹس ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو وہ اگر خیال رکھیں ٹائم پر پانی لگائیں ٹائم پر کھا دیں ٹائم پر سپریک کریں تو انشاءاللہ یہ بینیفیٹڈ آلوٹ کافی آپ کو اس میں فائدہ ہوگا جی تو سر اگر پروفیٹ کی بات کریں تو آپ نے ایک اکر سے جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ چار سو من بھی لیا ہے تین سو من تک اون ان ایوریج اس کی ہے تو آپ نے ایک اکر زیادہ سے زیادہ کتنے میں بیچا ہے جی دیکھیں وہی میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ابھی میرا ابھی یہ والے اکر ہے تو اس میں سے ہو سکتا ہے میری ساڑھے تین سو من نکلا یہ دوسرے والے اکر میں سے ہو سکتا ہے تین سو پہ جاتب نکلا ہے تو ایوریج میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ کو آرام سے اگر تین سو پہ بھی اوپر اگر آپ کلکولیٹ کریں تو دو دو کروڑ چالیس لاکھ سے دھائی کروڑ آج کل کے جو ریٹس جا رہے ہیں دو ہزار روپے پر کیجی ہے تو آرام سے دھائی کروڑ روپے آپ کا ایک اکڑ کا بن جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کون سا اکڑ ہے جو آپ کو ڈائی کروڑ روپے دے گا تو یہ کتنے ماہ کی فصل ہے یہ یہ تقریبا سات ماہ لگ جاتے ہیں جی اکتوبر میں اس کو آپ کاشت کرتے ہیں اور میں کے شروع میں یا میں کے میڈ میں آپ اس کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو سر یہ بات تو پھر حقیقت ہے کہ سات ماہ میں ایک اکڑ سے دو سے ڈائی کروڑ کمایا جا سکتا ہے کتے ہیں یہ ریالیٹی ہے یہ میں صرف میں نہیں ہوں آپ کسی بھی گروہ کے پاس چلے جائے ابھی تو ماشاءاللہ بہت سارے اچھے لوگ آگئے ہیں اس میں انفرچونیٹ یہ ہوئے ہے کہ اس میں انویسٹر زیادہ آگئے وہ پیسے لگا رہے ہیں پروپیٹی والے اس میں آگئے ہیں وہ پیسے ادھر لگا رہے ہیں تو بہرحال اچھی بات ہے یہ اس کی اچھی ہو رہی ہے ریٹرن اچھا ہو رہا ہے تو آئی ناٹ تو سر اس کی جو پر اکر کسٹ ہے اس پہ جانے سے پہلے میں میں آپ سے نا ایک کروں گا آپ اس کی مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں نہیں مارکیٹنگ کا اتنا کوئی مشکل کوئی نہیں یہاں پہ بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں جن کے اندر آپ اپنا پوسٹ کرتے رہتے ہیں کئی لوگوں نے فیس بک کی اوپر اس کو بہت ایفرٹائز کر رہے ہیں وہاں سے اپنے بیچ رہے ہیں کئی لوگ جو ہیں اپنے چینل یو ٹیوب بغیرہ پر جو ہے نائن کر کے اس لحاظ سے کر لیں تو مارکٹنگ مجھے ابھی تک نہیں کوئی ایسا پتہ چلا کوئی ایسا بندہ مجھے جنہوں نے کہا ہو جی میرا سیل نہیں ہوا میرا بکہ نہیں ہے جی تو لاس ٹائم آپ کا کتنا تھا دوزر بائیس میں جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ساڑھے تین اکڑ میرا لاس یہ تھا ساڑھے تین اکڑ میں آپ کے پاس کوئی سیڈ ابھی پڑا ابھی نہیں ہے سارا لگا دیا یہ سیل بھی ہو گئے تھا اور پھر میں نے خود بھی لگا دیا بلکہ آپ پوسٹ سے کہ میرا تو کئی بہت سارے دوست ناراض سر مطلب یہ کہ سیل کرنا یا مارکیڈنگ اس کی مشکل نہیں ہے نہیں اس کی کوئی مشکل نہیں ہے یہ بہت ہوت ہوت آئیٹم ہے یہ آپ کے پاس رہتا نہیں ہے رہتا نہیں ہے تو سر ابھی آ جاتے ہیں کہ اس کی جو پروڈکشن کاست ہے مطلب یہ ایک اکڑ پہ خرچہ کتنا ہوگا جی پروڈکشن کاست سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں جو میں رکمیٹ کروں گا وہ آپ جس کو ہنگیلا کہتے ہیں فریش وہ لیں جی جی اس کے دو فائدیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں فیلڈ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی قسم ہے اپنے ساتھ کو بندہ لے جائیں جو تھوڑا بہت جانتا ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ جینوان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو فیلڈ کی وزٹ کرواتا ہے وہ جینوان نہیں ہوتے وہ دوسرے والے نہیں ہوتے وہ تو بھی فیلڈ کی نیدی دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ ریپوٹیٹڈ بندے کے پاس جائیں جو اپنے علاقے میں رہتا ہے اس کا ایک نام ہے وہ اپنے نام کی وجہ سے کوئی غلط چیز آپ کو نہیں بیچے گا ایسا ہی جی انہی کے پاس جائیں باقی یہ ٹام بوائز جو ہیں یا جو کون پیپل ہیں ان کے پاس نہ جائیں نہیں تو وہ نہ آپ کو ویج ملے گا اور پھر اس کے بعد وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں جو سر ڈبل ہوگا نا لاس ایک تو آپ کی جو مینجمنٹ کاسٹ ہے وہ بھی جائے گی اس کے علاوہ جو آپ سیڈ پہ جی ون کارلک سمجھ گئے جو پیسے لگائیں گے وہ بھی جائے گا بلکل میں اس لئے سب کیوں کہتا ہوں کہ آئیں آکے ویزٹ کریں ادھر بیٹھ اصل میں مسئلہ ہماری منٹیلٹی یہ ہے جی تھوڑا سا میں اس کو آنسر کو لمبا کر رہا ہوں میں اپولوجائز کرتے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دو سر روپے سستہ یا سو روپے سستے کی طرف دوڑتے ہیں جی اور اس میں مار کھا جاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ کڑوا گھونٹ لے لیں بے شک وہ دو ہزار ہے بے شک بائیس سو روپے کے لئے لیکن ایتھنٹیکیٹڈ بندے سے لیں اور پھر اس کے بعد اس کو بڑھاتے جائیں جی پہلا اس میں اگر کوئی دوست لگانا چاہتا ہے تو جو پہلا سٹیپ آپ نے بتا ہے کہ جو رائٹ چیز جو ہے وہ رائٹ بندے سے لیں رائٹ پرسن سے لیں سر اس کے بعد ہماری بات ہو رہی تھی کہ ایک اکڑ پر خرچہ کتنا آتا ہے جی ایک اکڑ میں اگر آپ کا زمین اپنی ہے اور اگر زمین نہیں اپنی تو پھر اس میں ٹھیکا ڈیفرنٹ ہے علاقوں میں لیکن جو اس کی اوپر جو کاؤسٹ آتی ہے وہ تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار کے قریب آپ کا آ جاتا ہے جو فرٹیلائزرز ہوتی ہیں اس کے بعد جو جی لیبر کاؤسٹ ہوگی جو میڈس ہیں جو دوائیں اوپر سپریر وغیرہ مطلب یہ ہے کہ اگر سیڈ آپ کے پاس اپنا اویلیبل ہے زمین بھی اپنی ہے تو جو باقی ایک اکڑ کی جو کاؤس آتی ہے جس میں کھاد ہے پانی ہے سپری ہے لیبر ہے ہر چیز ڈال کے وہ تقریباً ایک لاکھ سے ایک لاکھ پچیس ہزار جی بالکل اتنے میں تو سر سیڈ جو ہے یہ ایک اکڑ میں کتنا لگتا ہے یہاں پہ آ جاتی ہے جو مہن مہنگی والی چیز ہے ٹھیک ہے جی سیڈ اس وقت بہت میں جس طرح پہلے ارض کر رہا تھا کہ سکسٹین ہنڈر کیجی وہ کہتے ہیں ویٹ آپ ایک ایکر کے لیے لکھیں لیکن میں ایڈوائز کروں گا کہ یہ ٹو تھاؤزن کیجی پر ایکر آپ رکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی جرمیلیشن تھوڑی بہت کم بھی ہوتی ہے تو پھر بھی نمبر آف پلانٹ زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ بیج آپ نے زیادہ لگا ہے پروڈکشن آپ کی زیادہ ہوگی تو اگر آج موجودہ ریٹ میں جو ٹو تھاؤزن بھی لگا لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کا چالیس لاکھ روپیہ کے دو ہزار کیجی کے لحاظ سے آپ کا خرچ ہے بیج کا اگر سولہ سو پہ جاتے ہیں تو پھر چونتیس پہنتیس لاکھ روپیہ بیج کا بتیس لاکھ ہوگی بتیس لاکھ رکھیں بتیس لاکھ ہی تو مہنگا اس میں بیج ہی ہے اس میں بہنگا بیج ہی ہے لیکن اس کی فکر نہ کریں جتنے آپ کی یہ بھی اجازت دیتی اتنا لیں جی جی اور لے کہ اس کو ٹرائے ضرور کریں ابھی کئی دوستوں سے نہ بہت نیگٹیو لوگ ہو جاتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کی ہوتا لیکن ان کے کمنٹس نیچے پڑھیں تو وہ ماسٹر بن کے کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں ان پہ نہ جائیں زیادہ ہے تو چھوٹے لیول پہ کریں نا اس سے سٹارٹ کر لیں پھر اس کو بڑھاتے جائیں آگے تو انشاءاللہ اس میں اللہ اچھا رزد دے نہیں سر آپ کے پاس آنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو ویڈیو اگرہ ہم دیکھتے ہیں مختلف جو گروہرز ہیں وہ بھی میند کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک ریپوٹیٹرز ادارے سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کی بات کو لوگ جو ہے وہ ایک ریلٹی اور ایک جنمن سمجھتے ہیں کیونکہ اس وجہ سے ہم نے آپ کو چوز کیا کہ اس کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ حقیقت میں ہے کیا چیز جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بس صرف یہ خوش کریں اس میں پروفٹ ہے اس میں تا دوسری کوئی رائے ہے نہیں اس میں صرف یہ ہے کہ جو دو نمبر جو کہ غلط بیچ بیچ رہے ہیں یا مکسنگ کر رہے ہیں یا ٹوٹلی طور پہ ہی الیفینٹ اور وہ دوسرے والے بیچ دیتے ہیں ان سے بچے جنمن بندے سے لے لیں لیکن آپ اس میں کامیاب انشاءاللہ ہوگی یہ میرا اپنی پریکٹس ہے کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ میں دوسروں کی باتیں سنے چلائے آپ کو بتا رہا ہوں تو سر یہ دو ہزار روپے آپ نے بتایا یہ آپ نے سیڈ کا بتایا ابھی تک یہ مارکیٹ میں منڈی میں تو نہیں آیا تو اگر یہ منڈی میں آتا ہے جنرل کھانے کے لیے یا ٹیبل پہ آتا ہے تو اس وقت آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کس کے کم از کم کتنا ریٹ ہوگا دیکھیں اس کو آپ دو سینریوز میں اس کو دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ریٹس بہت کام ہوتے ہوئی چلی میں جی کل یہ پانچ سو روپے تک بھی آ جاتا ہے تو میں نے جو آپ کو تین سو من بتایا ہے اس کے لحاظ سے آپ کو پھر بھی اکڑ جو ہے وہ ساٹھ لاکھ روپے کا دیکھ رہا ہے ابھی کون سا اکڑ ہے جو کہ آپ کو ساٹھ لاکھ دے گا یہ پانچ سو پہ بھی چلا جاتا ہے جو کہ نہیں جائے گا چار پانچ سال تک یہ مہنگے ہو رہا ہے جی ہاں اس کے بعد میرے کہی ایسے دوست جاننے ہونے جنہوں نے چلیس چلیس دیکھنے تو جو اتنی ساری ڈسکشن ہے اس سے دو میں اس کو اگر کنکلوڈ کروں تو دو چیزیں آئی ہیں سامنے ایک تو یہ ہے کہ اس میں پروفٹ واقعی ہے یہ کوئی لولی پاپ نہیں ہے جی دوسری چیز جو سار نے بتایا ہے کہ آپ نے سیڈ لینا ہے تو آپ سوڑے سے شروع کریں تیسری جو چیز ہے جو موسٹ امپورٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سیڈ خریدنا ہے وہ آپ اتھنٹیک بندے سے لیں جس اس کے پاس جی ون گارلک ہو اور آپ نے دیکھا ہوا مارکیڈ میں مختلف جو جیسے الیفنٹ ورائیٹی آ رہی ہے اس کی اور اس کی سائز کی سیملائیٹی کافی زیادہ ہے پیداوار میں یہ یہی زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو لوگ جو ہیں وہ مکس کر کے بیتنا شروع ہو گئے ہیں جس وجہ سے جو گروہ رہا اس کو نقصان ہوگا تو جو موسٹ امپورٹڈ تنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیڈ جو ہے وہ جینور بندے سے لینا ہے تو سر اس میں کوئی بیماریاں وغیرہ یا ان کا رسک فیکٹر جو ہے وہ کتنا ہے جی اس میں رسک فیکٹر جو ہے نا وہ تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی خدا نہ خواستہ جس طرح کچھ افصال آپ بھی آگئے آپ آنے سپیلیا میں تو وہ جی جی ادر ویس میں رسک فیکٹر جو ہے نا اگر تھوڑا سا بھی اگر آپ جاگ کے رہنے تو اس میں رسک فیکٹر آل موسٹ زیرو ہو جاتا ہے اور باقی کراپس کے نسبت کیونکہ یہ اتنی ہائٹ والی تو ہے ہائٹ والی نہیں ہے اور دوسری ہمارے زمیندار لوگ جانتے ہیں کہ یہ نورمل گارلک ہے یا ہم پہلے بھی لگاتے رہتے ہیں پتہ ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو بس ٹائم پہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کو لگانے کے بعد آپ جا کے سو جائیں اور دو مہینوں کے بعد آکے دیکھیں کہ میرا گارلک کہاں تک سر محنت تو ہے نا ہر چیز میں محنت کرنی ہوگی محنت ہر چیز میں کرنی ہوگی اگر آپ تھوڑا سا بھی اس پہ جا یہ بڑی ڈھیٹ فصل ہے ایسی کچھ نہیں ہے تو لیکن یہ بس یہ کہ دوسرا جیسے دوسرا لیسن ہے اسی طرح آپ نے باقی بتا رہے تھے کہ وہ پانچ سے چھے ورائٹیاں لگائی ہوئی ہیں جی میں نے سات سو چپن لگایا تھا کوہٹی لگایا تھا دیسی لگایا ہوا تھا لیکن اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے میں نے وہ سارا ختم کر دی ہے ہاں ہرنائی نہ لگائیں ہرنائی میں نے لگایا تھا میرے اتنا اچھا ایکسپریئنس نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا اس سے آوائیڈ کریں باقی زمینداروں کے اپنے مرضی ہے جس طرح سے دوسری بات ہم کر رہے تھے کہ آپ تھوڑے سے لگائیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس فنڈز کرتے ہیں ایک جرنی ہے اگر آپ سائیکل پر کرنا چاہتے ہیں تو سائیکل پر کریں دوسرا ہے وہ آپ کار پر جا کرتا ہے تو ظاہر وہ جلدی پہنچے گے ڈیپینڈنگ اپن کے فنڈز آپ کے پاس کتنے ہیں جی جی تو اس لحاظ سے ضرور کریں اس کو جی جی تو سر ایک چیز جو ہے موس اپورٹنڈ وہ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے جی جیسے آپ نے بتایا سولہ سو کیجی ریکمنٹ کے جاتا ہے بیج اب سولہ سو کیجی اس کا جو ویٹ ہے فریش کا جو ریٹ آپ آپ نے بتایا وہ دو ہزار ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے یہ اراؤنڈ دو ہزار ابھی اٹھارہ سو سے لے کے جی جو بیس پچی سو جو ڈرائی ہے وہ کافی مہنگا ہے اور ڈرائی ہونے میں اس کا تقریباً آدھا جو وزن ہے وہ تو اٹھ جاتا ہے نا ففٹی پرسنٹ اس کا ہو جاتا ہے لیکن جو بیج ہے اس کو ذرا کلیریفائی کریں کہ جس بند نے سولہ من لے لی ہے ویٹ کا وہی سولہ من آگے جائے گا یا سولہ من ڈرائی لینا ہے بیج کے لیے نہیں دیکھیں ڈرائی میں اتنا ریکمینڈ نہیں کرتا جی جی ریزن ہے میں روکتا نہیں ہوں لیکن میں خود ریکمینڈ نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ ڈرائی لینا شروع کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جنون ہے یا اس کے اندر مکسنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ نکلی ہے بہت لوگوں کے ساتھ ڈرائی پہ ہاتھ ہوئی ہے تو اب ریکمینڈ کہ آپ ریٹ فریش لیں اس میں آپ کو نائنٹی پرسنٹ تسلیح ہوگی کہ میں نے جو چیز لیا ہے وہ بلکل سیکھوں پودا آپ کے سامنے ہوتا وہ جنون ہوتا ہے جہاں تک ڈرائی ہونے کا تعلق ہے یہ سکسٹی سکسٹی پرسنٹ کہتے ہیں لیکن سکسٹی پرسنٹ تک مجھے ڈرائی ہو جاتا ہے ڈپیننگ اپون کہ اس کو اس کے اندر وارٹر مویسچر کیتنا تھا لیکن اس میں وری کرنے نمبر آف بلپ ہوئی رہنے ٹھیک ہے بے شک خوش ہو بھی جائیں تو دو سو اگر بلپ ہیں تو انہوں نے دو سو ہی رہنا ہے انہوں نے کوئی یہ نہیں ہے کہ سو رہ جائیں گے تو بیج آپ کی یا توریاں جو ہیں آپ کی اتنی ہے اس میں ورینہ کریں وہ ایک رونگ مس کنسپشن لوگوں کی میرا جی ویٹ بڑا کام لوگ ہیں لیکن میں پھر بھی رکمینڈ کروں گا کہ دو ہزار دو ہزار پیجی ایک اکر کے لیے لکھائیں سر آپ کو چار سے پانچ سال ہوگئے ہیں یہ لگاتے ہوگئے تو اس میں جو کہہ لیں کہ ایک کتھن مرلا ہے جو بڑا ایک نوزک مرلا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے وہ بہت تنگ کرتی ہے وہ کیا چیز ہے اس میں کوئی دشواری سر آپ اس پر یقین نہیں کریں گے اس میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی پرشانیاں لوگ کرتے ہیں وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ یو ٹیو پر بھی لگے ہوتے ہیں ہے کہ اس کو یہ کر دو اس کو یہ کر دو ٹائم پہ پانی اس کو دیں ٹائم پہ آپ اس کو جو ہے نا فرٹلائزر دیتے جائیں ہر زمیندار کو پتہ ہے میں ڈی اے پی کپ دینی ہے پوٹاش کپ دینی ہے فاسفورس کپ دینی ہے میں گرو فاس یوز کرتا ہوں کئی لوگ نائٹرو فاس یوز کرتے ہیں تو میں گرو فاس یوز کرتا ہوں تو اس لحاظ سے ہر بندے کو پہلے نائنٹی ڈیز سے ہنڈرڈ ڈیز میں ہی آپ میں ساری خوراق دینی ہوتی ہے وہ اگر آپ دیتے رہیں تو الحمدللہ اس کے بعد آپ شروع کر دیں اینٹی کے سپرے کرنے شروع کر دیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کی چلیں سر بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ تینکیو